دارہ ایک سو چھے دو میں دس سال کی سجا تتھا جرمانے کے پرافدان کے بارے میں وہاں چالکوں کی چنتہ کا سنگیان لیا تتھا آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس کے پرتی ندیوں سے آج دو جنوری دوزار چاوپیس کو وستریت چرچہ کی ہیں سرکار یہ بتانا چاہتی ہے کہ یہ نئے قانون ایوم پرافدان ابھی لاغو نہیں ہوئے ہیں ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ بھارتیہ نیا سہیتہ کی دارہ ایک سو چھے دو کو لاغو کرنے سے پہلے آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس سے وچار مرش کرنے کے بعد ہی نرنے لیا جائے گا ہم آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس تتھا سبھی وہاں چالکوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے کاموں پر واپس لوٹ آئیں یہاں پر یہ بیٹھ کے آپس میں تیاغ ہوا ہے لکھت روپ میں کہ ایک سو چھے دو کو لاغو نہیں کیا جائے گا فیسے بھی ابھی وہ لاغو نہیں گوا تھا اور یہ آگے بھی لاغو نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کی جو جوانٹ کمیٹی بنی ہے آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس کی اور گرام انترالے کی وہ بیٹھ کے اس پر پوری چرچہ اور اس کا بستار میں اس کے پرو اور کونس نہیں سمجھ لیتے ان کو لاغو نہیں کیا جائے کہنے کے مطلب تھا کہ جو مسئلہ تھا جو افوائے تھی بلکل بلہ صاحب نے کچھ سٹیٹمنٹ دی ہے پوری کہ یہ پہلے بھی ابھی لاغو نہیں کیا گیا تھا اور آگے بھی ابھی لاغو نہیں کیا جائے گا جب تک آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس آپ ایک لائن میں اور میں سپس روپ سے آپ سے چاہتا ہوں کہ کئی آپ کے سو سیسن کے جو الگ الگ ٹرک ڈرائیور سب لوگ ہرتال پہ ہیں اس کے واپسی کے لئے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ہم نے اپیل کر دیا آپ کے میڈیا کے مادیوں سے بھی اپیل جا چکی ہے ہماری سوشل میڈیا پہ بھی جائے گی ہمارے گروپس بنے ہوئے ہمارے اوفیشل گروپس بنے ہوئے پورا کومنکیشن ہے پورے انڈیا کی ٹرانسپورٹ پہ کنٹرول ہے بڑی خبر آئی ٹرک ڈرائیوروں کی ہرتال پر خبریں کی ہٹ اینڈ رن سے جڑے نئے قانون کے ویروض میں کئی جگہوں پر ٹرک ڈرائیوروں کی ہرتال ہنسک ہو گئی دیش کے کئی شہروں میں پردرشن کاریوں کے پولیس والوں پر حملے کی خبریں آئیں یوپی کے مین پوری میں تو پردرشن کاریوں کو قابو کرنے کے لیے پولیس کو گولیاں تک چلانی پڑے ٹرک ڈرائیوروں کی یہ ہرتال ہٹ اینڈ رن سے جڑے نئے قانون کے ویروض میں ہیں نئے قانون میں سڑک حادثے کے بعد گھٹنا ستھل سے بھاگنے والے ڈرائیوروں کو دس سال قید اور سات لاکھ روپے تک کے جرمانے کا پرافدھان ہے اور اسی لیے سڑک حادثوں کے بعد گھٹنا والی جگہ سے بھاگ جانے کے معاملوں میں بنے اس نئے قانون کے ویروض میں دیش بھر میں آندولن تیز ہو گیا کیند سرکار نے یہ قانون سڑک پر چلنے والے لوگوں کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے بنائے ایسے میں سوال اٹھ رہے ہیں کی کیا ٹرک ڈرائیوروں کو کوئی بھڑکا رہا ہے جس کے کارن نئے قانون پر دیش بھر میں ہنگامہ ہو رہا ہے اور اس کا خمیازہ دیش کے عام لوگوں کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے کہیں پیٹرول اور ڈیزل ختم ہے تو کہیں ہائیوے ٹھپ ہونے کے کارن ٹرافک جیم لگا ہٹن رن سے جڑے پرانے معاملوں میں پہلے کیول ایک ہی قانون جو حادثے کے آروپیوں پر لاغو ہوتا تھا سڑک حادثے کے بعد بھاگنے والے لوگوں کیلئے بھی وہی قانون تھا حادثے کے بعد بھاگنے کے بجائے گھائلوں کو اسپطال پہنچانے والوں کیلئے بھی وہی قانون تھا مطلب ٹکر ہونے کے بعد ڈرائیور بھاگ جائے یا گھائل ہوئے وقتی کی مدد کرے قانون دونوں ہی حالات میں کوئی فرق نہیں کرتا تھا لیکن اب بھارتی نیاہ سنیتہ کی دھارہ ایک سو چھے کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا پہلی ایک سو چھے ایک جو سڑک حادثے کے ان آروپیوں پر لگائی جائے گی جو حادثے کے بعد موقع سے بھاگتے نہیں بلکہ گھائلوں کو اسپطال پہنچاتے ہیں اس دھارہ کو نئے قانون میں زمانتی رکھا گیا ہے یعنی آروپی کو آسانی سے زمانت مل سکتی ہے جبکہ دھارہ ایک سو چھے دو ان لوگوں کے لیے ہے جو سڑک حادثے کو انجام دینے کے بعد گھٹنا ستھل سے بھاگ جاتے ہیں ان پر سختی تو بڑھتی گئی ہے اس دھارہ کو غیر زمانتی بھی بنا دیا گیا ہے یعنی نیا قانون حادثوں میں گھائل ہوئے لوگوں کی جان بچانے میں اہم ثابت ہو سکتا اسی لیے سوال اٹھ رہے ہیں کہ ٹرک ڈرائیوروں کو آخر کون بھڑکا رہا ہے کیونکہ دیش کے کئی راجیوں میں ٹرک ڈرائیوروں کے ہنگامے کی وجہ سے عام لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی ہٹن رن پر نیا قانون کا ویروت کرنے کے چکر میں ٹرک ڈرائیوروں نے کئی شہروں میں لوگوں کو بھاری مصیبت میں ڈال دیا اور اس کی کچھ تصویریں یوپی کے مین پوری سے بھی سامنے آئیں وہاں ٹرک ڈرائیوروں نے آگرا لکناؤ ایکسپریس وے پر پتھروں کی بارش کر کوہرام مچا دیا انہیں کھدینڈنے کے لیے پولیس کو سختی برتنی پڑی پولیس والوں نے ایکسپریس وے پر پتھر بازی کر رہے ٹرک ڈرائیوروں کو ڈرانے کے لیے ہوا میں کئی گولیاں چلائیں اس کے بعد بھی وہاں کی سڑک پر پتھر برستے رہے اس کی وجہ سے آگرا لکناؤ ایکسپریس وے پر چلنے والی گاڑیوں کے پہیے تھم گئے کوئی بھی آدمی اپنی گاڑی کو پتھروں کی بارش کے بیچ سے لے جانے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا ایسے میں دیکھتے ہی دیکھتے وہاں گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں پولیس کے فائرنگ کے بعد بھی ٹرک ڈرائیوروں کا اتپاد خط نہیں ہوا اس کے بعد پولیس کے جوان انہیں بھگانے کے لیے ایکسپریس وے کے نیچے اتر گئے کیونکہ ہنگامہ کر رہے لوگوں نے اپنے ٹرکوں کو ایکسپریس وے پر کھڑا کر اسے جیم کرنے کی کوشش کی اور جب وہ اس میں سپل نہیں ہوئے تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے انہوں نے پتھر بازی شروع کر دی اور اس کے بعد انہیں پگڑنے کے لیے یو پی پولیس کے جوان آگرا لکناؤ ایکسپریس وے کے نیچے اتر گئے لیکن ان ٹرک ڈرائیوروں پر کوئی اثر نہیں ہو وہ پہلے کی طرح ایکسپریس وے پر پتھر برساتے رہے حالانکہ بعد میں پولیس نے کسی طرح ستیدی کو کٹرول کر لیے لیکن اس کی وجہ سے وہاں کافی دیر تک ہاہکار مچا رہا لوگوں میں خوف کا ماحول رہا مینپوری کی ہی طرح ہر دوئی میں بھی ٹرک ڈرائیوروں کے ویروت پردرشن کی قیمت عام لوگوں کو چکانی پڑی وہاں سے سامنے آئی ایک تصویر میں دکھا کہ پردرشن کاریوں نے زبردستی سڑک جیم کرنے کی کوشش کی اور جب پولیس انہیں ہٹانے پہنچی تو وہ لوگ پولیس والوں سے ہی بھڑ گئے کافی دیر تک انہوں نے وہاں ہنگامہ کیا اس کی وجہ سے ہر دوئی لکنوو نیشنل ہائیوے گھنٹوں جیم رہا لوگ جیم کے کھلنے کا انتظار کٹتے رہے ہٹنڈرن پر نئے قانون کے ویروت میں وہاں روڈویز کی بسیں بھی نہیں چل پائیں اس سے بھی لوگوں کی پریشانی کئی گناہ بڑھ گئی لیکن لوگوں کی بھاری پریشانی کے باوجود دیش کے کئی راجیوں میں ٹرک ڈرائیوروں نے ہنگامہ کیا اس کا اثر پنجاب کے بھی کئی شہروں میں دیکھنے کو ملا حالکہ پنجاب کے بٹھنڈا میں پولیس اور پرشاسن نے مل کر ٹرک ڈرائیوروں کے پلان پر پانی پھیر دیا وہاں کے ایک علاقے سے سامنے آئی تصویروں میں دکھا کہ پولیس نے اپنی سرکشہ میں کئی پیٹرول پمپوں تک تیل کے ٹینکر پہنچائے ٹرک ڈرائیوروں نے ہڑتال کر پیٹرول اور ڈیزل کی سپلائی روکنے کی کوشش کی تاکہ لوگوں کی پریشانی بڑھ گئے لیکن وہاں کی پولیس اور پرشاسن نے نہ صرف تیل ٹینکروں کی ویوستہ کی بلکہ کئی ڈرائیوروں کا بھی انتظام کر دیا اس کے بعد پولیس نے کڑی سرکشہ میں تیل کے ان ٹینکروں کو پیٹرول پمپوں تک پہنچایا اسی طرح کئی دوسرے علاقوں میں بھی پولیس نے اپنی نگرانی میں تیل کے ٹینکر پہنچائے تاکہ شہر میں پیٹرول اور ڈیزل کی کمی نہ ہو پائے خبرے کی بھٹنڈا کے علاوہ کئی دوسرے زلوں میں بھی اسی طرح کی ویوستہ کرنے کی یوجنا بنائی جا رہی ہے اور ہٹنڈڈن پر نئے قانون کے ویرود میں ہو رہے ہنگامے کا سب سے زیادہ خمیازہ ان لوگوں کو اٹھانا پڑا جو بسوں سے یاترہ کرتے ہیں اس کی کچھ تصویریں راجستان کی راجدھانی جہپور سے بھی سامنے آئیں اور جہپور کے سندھی کیم بس اٹھے پر کئی یاتری دن بھر ادھر ادھر بھٹکتے رہے آنکہ راجستان روڈویس کے کرمچاری ٹرک ڈرائیوروں کی ہرتال میں شامل نہیں ہے لیکن کئی جگہوں پر توڑ پوڑ اور جیم کو دیکھتے ہوئے روڈویس کی بسیں کم چلیں اس کی وجہ سے وہاں پہنچے لوگوں کو گھنٹوں بس کا انتظار کرنا پڑا اس پر لوگوں نے اپنا غصہ ہرتال کرنے والے ان ٹرک ڈرائیوروں پر اتھارا وہاں بسٹے کے کرمچاری روزانہ کی طرح اپنی ڈیوٹی کرتے دکھے لیکن زیادہ تر بسیں جگہ جگہ ہو رہے ہنگامے کی وجہ سے نہیں چل پائیں جیپور کے علاوہ کئی دوسرے شہروں میں بھی اسی طرح لوگوں کو کھنٹوں پریشان ہونا پڑا